قرآن اور حدیث میں بیری کے درخت کے بارے میں کئی بار منشن کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایز ای سوپ اینڈ شیمپو اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے اور میت کو گسل بھی اسی سے دیا جاتا تھا اگر آپ کو جادو جنات یا آسیب کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ بیری کے پتے سے نہائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو شفا حاصل ہوگی بیری کے پتے کے جو بینیفیٹ ہیں سکیلپ کے لیے ہیئر گروتھ کے لیے اور ہیئر ہیلتھ کے لیے کیونکہ اس میں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہوتی ہیں ایون کے ہمارے فیس اور موٹھ واش کے لیے بھی سودی عرب میں جو ہے بیری کے پتو کا استعمال کہیں عرصے سے ہوتا آ رہا ہے ایز ایئر ماسک اینڈ شیمپو آپ نے اس کو پرپیر کیسے کرنا ہے آپ نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بیری کے پتو کا پاوڈر لینا ہے اور ایک کپ وارم وارٹر لینا ہے اس کو اچھے سے مکس اور یا شیک کرنا ہے دو تین منٹ تک اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے سپری بارٹل میں اس کو چھننی کی مدد سے چھان کر ڈال لینا ہے تو آپ کا شمپو جو ہے وہ تیار ہو جائے گا یوز کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو ڈرائی ہیئر پہ آپ نے اس کو مساج کرنا ہے اچھے سے اپنی سکیلپ کے اوپر تاکہ روٹس تک جا سکے اور پانچ منٹ تک چھوڑ دینا ہے اس کے بعد نیم گرم پانی سے آپ دو سکتے ہیں یوز کرنے سے پہلے پیش ٹیسٹ ضرور لے لیں کہ آپ کو کہیں الیجی وغیرہ تو نہیں ہوگی اس کی اس کے بعد اگر آپ اس کو لمبے عرصے تک چھوڑنا چاہتے ہیں کچھ گھنٹے بھی چھوڑ سکتے ہیں ایون آپ اورنائٹ بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں موسیقی